اسلام علیکم ویلکم ٹو ایڈی سپورس یوٹیوب چینل میں ہوں ادنان اور آپ دیکھ رہے ہیں پی اے سر چھکا کی ایک اور لیٹسٹ اپیسوڈ اور آج کی اس اپیسوڈ میں ہم پاکستان سوپر لیگ میں ان پچیس کھلاریوں کے حوال سے بات کریں گے جو کہ بڑے کھلاری ہیں اور پاکستان سوپر لیگ کی شان ہیں اور دوسری انٹرنیشنل لیگز کی بھی شان رہے ہیں اور بڑے کھلاری کرس گیل ڈیورڈ میلر جیسے پلیئر جو ہیں وہ ہمیں انپکٹ د دکھائے دیئے ہیں جبکہ لوکل پلیئرز میں ہم دیکھیں تو سائبزادہ فرہان جیسے پلیئر جو کہ نیشنل ٹی ٹونٹی کپ پہ ہائی رن سکوررز میں شامل تھے ٹاپ رن سکوررز میں شامل تھے وہیں اہمش ازاد جیسے پلیئر جو کہ ابھی لنکا پریمیر لیگ میں بھی ان ایکشن دکھائے دے رہے ہیں دوسری لیگز میں ڈیمانڈ میں ہیں لیکن پاکستان سوپر لیگ میں انہیں کوئی خریدار نہیں ملا تو آج ان پچیس کھلاریوں کے حو حوال سے آپ کو بتائیں گے جن میں چودہ ہم نے انٹرنیشنل کھلاری رکھے ہیں اور گیارہ جو پاکستانی پلیئرز ہیں جو ہماری نظر میں گزرے ہیں بڑے پلیئرز ہیں ان کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ جو اس لسٹ میں شامل ہیں اور وہ پک نہیں ہوئے انسولڈ گئے ہیں اور ان کھلاریوں کو پک لازمی کرنا چاہیے تھا یہ تو کچھ ایسے پلیئرز ہیں جو کہ بڑے پلیئرز ہیں اور جو پلیئرز پک ہوئے ہیں ان میں سے کافی زیادہ پلیئرز سے یہ پلیئرز ا اچھے ہیں لیکن یہ پلیئرز پک نہیں ہو سکے تو سب سے پہلے ہم لوکل پلیئرز کی بات کرتے ہیں لوکل پلیئرز میں جو گیارہ پلیئرز ہیں اور میں سب سے پہلا جو نام آتا ہے وہ احمد شہزاد کا ہے احمد شہزاد اچھی فارم میں تھے کے پی ایل میں بھی ڈومیسٹک میں بھی اچھی پرفارمنس دی ابھی لنکا پریمیر لیگ میں بھی اچھا کھی رہے تھے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کوئٹا گلیڈیٹر کی ٹیم جو ہے انہیں پک کرے گی لیکن عمر ا احمد شہزاد پک نہیں ہو سکے زاہر محمود ہیں جنید خان ہیں اس کے ساتھ وقاس مقصود ہیں محمد عرفان ہیں سوہیل خان ہیں فواد احمد ہیں جو کہ آسٹریلین ہیں یہ میں ادھر لکھے ہوں یہ ہمیں لکھنے چاہیے تھے جو فارم پلیئرز ہیں چلیں پاکستانی ہی ہیں یہ بھی آکیف جعوید عثمان شنواری سبزادہ فرحان موسیٰ خان یہ وہ بڑے کھلاری ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں پک ہونا چاہیے تھا لیکن یہ کھلاری پک نہیں ہو سکے اس کے علاوہ ہم اگر انٹرنیشنل پلیئرز کی جانب موف کریں تو انٹرنیشنل پلیئرز میں کرس گیل بینڈ ڈنک جیسے بڑے پلیئر جو کہ ہمیں پچھلے کچھ عرصے میں سٹارز دکھتے تھے اور بینڈ ڈنک جو کہ لاہور کلندر کے لیے بہت اچھی پفارمس دیتے رہے ہیں ایک سٹار کی حیثیت رکھتے تھے لاہور کلندر کے لیے لیکن اب وہ ریلیز ہوئے اور آج کسی بھی ٹیم نے انہیں پک نہیں گیا کولین انگرم جو کیونکہ شروع سیزن سے پاکستان سپر لیگ کا حصہ رہے ہیں اور اچھی پفارمس بھی دیتے رہے ہیں سنچریز بھی سکور کی ہے پاکستان سپر لیگ میں لیکن کولین انگرم کو بھی آج کوئی حریدار نہیں ملا آج صبح میں جنجر سپورٹس یوٹیوب چینل پر میں لائف تھا وہاں پر میں نے بات کی تھی کہ شاید کولین انگرم کو آج کوئی حریدار نہیں ملے گا ڈیوڈ ویلی ایک پلیئر ہیں ٹیمل ملز ہیں جنہیں خریدار نہیں ملا تبریز شمسی جو کہ پاکستان سپر لیگ کا حصہ بن سکتے تھے ایک ٹاپ بولر کی حیثیت رکھتے ہیں اس وقت لیکن وہ بھی پک نہیں ہوئے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں سندیب لامی چانے کیمنون ڈیلپورٹ جو کہ لگاتار پہلے سیزن سے پاکستان سپر لیگ کا حصہ رہے ہیں لیکن اس سال وہ بھی پک نہیں ہوئے تسائرہ پریرا کیس احمد ٹوم بینٹن اور موئین علی جیسے بڑے کھلاری جو ہیں وہ پاکستان سپر لیگ میں انسولڈ ہوتے ہوئے دکھائے دیئے ہیں تو آپ کے حیال میں جو آپ کے ذہن میں اور مزید بڑے نام آتے ہیں وہ آپ کمن بوکس میں لکھ سکتے ہیں میرے حیال میں جو میرے ذہن میں ابھی آئے ڈرافٹ کو دیکھ کر اس کے بعد میں نے وہ لسٹ بنائی اور آپ تک پہنچائی آپ کے حیال میں اور بھی مزید پلیئرز ہوں گے جو کہ انسولڈ گئے ہیں تو وہ بھی آپ نیچے کمن بوکس میں بتا سکتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی ل لگی تو لائک بھی کرنا چینل کو بھی سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کرنا تاکہ جو بھی ویڈیوز دانے والے دن میں اپلوڈ کروں وہ آپ تک جلدہ جل پوائنٹی رہے اللہ حافظ